سب سے پہلے پولیس ٹھیک کرو ہے کیونکہ پولیس وہ ادارہ ہے جو کرپشن کو ختم کرتی ہے وہ خود ہی کرپٹ ہیں سب سے بڑی سب سے بڑا ادارہ جو ہر امیل میں کرپٹ ہے وہ پولیس ہے صحیح ہے تو آپ کیا سے ٹھیک کریں گے کریں گے آپ کو سزاؤں کے امپلیمنٹ کرنا پڑے گا کہ بھئی اگر کوئی پولیس والا یا کوئی آفیسر رشفت لے گا تو اس کو سزا دیا گیا اس کی پروپٹی پولیس اب کر لی ہے گے پولیس آبے ٹھیک کر لی تو فیفٹی پرسنٹ پرولیم سا فنیش کیونکہ وہ جب کوئی آدم جب کو اور ادارے میں آپ بھیجتے ہیں پولیس کو گاؤوے انکم ٹیس میں حران کو پکڑو وہ آجاتا ہے وہ پولیس والی کے آجاتا ہے وہ انکم ٹیس والا بھی شخص ہو جاتی اور اسی اور بہت سے ادارے ہیں مجھ سے پہلا پولیس ہے اس کے بعد تعلیم ہے اور تعلیم کے مطلب یہ کہ آپ انفرسٹرکچر کو بنائیں گے ہر جگہ جگہ سڑکے بنا دیں جب سیکنڈ والوار کے بار آئیزن آبر نے امریکہ کو ٹھیک کرنے کے لیے سڑکے بنا دیں اسے جرمنی میں دیکھا جا کہ وہ ہائیوے جائے اسے بیا پر آکے ہائیوے بنائیں ہم پاکستان میں سڑکے بنا دیں اور بنائیں جگہ جگہ پہنچائیں کیا کہ آپ سڑک بنائیں گے تو یہ نہیں ہوگا گھرائی مولے گا میں شہر میں جا رہا ہوں اور وہاں پر بجلی اور پانی پہنچائیں کیا کہ انڈسٹری جائے اندروں نے ملک لگے گھر ہی انڈسٹری کراچی میں لگے اور اب انٹرنیٹ والا موجود ہے گاؤں گاؤں میں آپ نے تعلیم تعلیم خود بخود پہنچائے گی اگر آپ انفرسٹرکچر ٹھیک کر دیں نمبر شریف اچھے تو بتا ہی میں نے دو ہے ایک پولیس ایک انفرسٹرکچر تعلیم 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 سب سے زیادہ ضروری ہے ابھی کیا پوچھ رہی ہے جب جس وقت کیا ہو رہا ہے آج کل کراچی میں نائنٹی پسند جہاد آتے ہو یہ تو پڑھے لکھیں نا ہوتا آغستہ اہم کے پاس پڑھے لکھتے ہونے اور دوسری رب سے اہم بات یہ ہے جب پاکستان میں الیکشن ہو جو آدمی اخبار نہیں پڑھ سکتا اس کو اووٹ دووز بوٹ نہیں جس اگر اخبار نہیں پڑھ سکتا تو آپ ووٹ نہیں دیا سکتے آپ سے فون کر کے لوگ مزید پوچھ سکتے ہیں مشورہ گارہ otzdem انہوں نے سکتا کوئی لوگ سے انہوں پڑھتے ہیں وہ میرے لیکم انہوں نے اکنی وجہاں سے پشک مٹhonڑی